فرسٹیئر کے جو نیو سلی بس ہے اس کے اندر یہ جو بک آیا ہے اس کے اندر یہ ایک ایک ایگزمپل ہے جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ بال بیئرنگز ہیں آپ ان کو میجر کریں ان کے آپ نے جو چیزیں اسٹیمیٹ کرنی ہیں وہ والیومز اسٹیمیٹ کرنے ہیں مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو چیزیں میجر کرنی پڑیں گی وہ والیوم میجر کرنا پڑے گا مطلب جو بھی آپ انسرٹینیٹی کا والیوم کا ریزلٹ نکالیں گے اس کے ساتھ انسرٹینیٹی کا والیوم بھی لازمی ہو یعنی کہ انسرٹینیٹی والیوم کے ساتھ ہو وہ کیسے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد ان ایکسپریمنٹ کو انیلائز کریں اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ ان کے اندر یہ جو انسرٹینیٹی آ رہی ہے یا نہیں ہونی چاہیے تو اس کے لئے آپ ایمپرومنٹ سجیز کریں اب یہ تو ہوا یہ پرابلم کہنا کیا چاہ رہا ہے اس میں جو ڈائیومیٹر یا بال بیئرنگ اس نے ون دیا ہے یہاں جو ہم والیوم میجر کریں گے وہ ہم والیوم میجر کریں گے بال بیئرنگ کا اسی وجہ سے ہم یہاں لکھ رہے ہیں کہ ہم جو والیوم میجر کرنے جا رہے ہیں وہ بال بیئرنگ ون کا میجر کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب بال بیئرنگ 1 کے اندر یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ملی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیامیٹر میجرمنٹ ہے اس بال بیئرنگ کی وہ ہے 5.12 ملی میٹر پلس 0.01 ملی میٹر یوزنگ تکیلیپر یعنی کہ جو آپ کے پاس بال بیئرنگ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا گول شیپ کا ہوتا ہے جب انہوں نے اس بال بیئرنگ کا جو کہ گول ہے اس کا جب انہوں نے میجرمنٹ کی ورنیر کیلیپر کے ساتھ تو انہوں نے اس کی میجرمنٹ لی ہے 5.12 لیکن یہ 0.01 ملی میٹر جو ہے یہ انسٹینٹی ہے اس انسٹینٹی کا مطلب یہ ہے کہ 5.12 سے یا 0.01 ویلیو سے زیادہ ہوگا یا 5.12 ملی میٹر سے 0.01 ویلیو کم ہوگا تو یہ جو زیادہ ویلیو ہے یا ویلیو کم ہے اس کو ہم انسٹینٹی کہہ رہے ہیں تو ہمیں جو دوسری چیز ڈیٹا کے اندر ملی ہوئی ہے وہ ملا ہوا ہے ڈیٹا میٹر کی میجرمنٹ اب ڈیٹا میٹر کی جو ہمیں پاس میجرمنٹ ملی ہوئی ہے وہ ہے 5.12 پلس مائنس 0.01 ملی میٹر اب 5.12 تو ہمارے پاس میجرمنٹ آ رہی ہے لیکن اس میں جو تھوڑا بہت شک ہے وہ 0.01 کا ہے یا 0.01 5.12 سے زیادہ ہوگا یا 5.12 0.01 تقریباً کم ہوگا تو یہ جو حصہ ہوگا اس حصے کو ہم انسٹینٹی کہتے ہیں اور اس حصے کو ہم میجرمنٹ کہتے ہیں اب آپ کے پاس یہ دو چیزیں ملی ہوئی ہیں ڈیٹا میٹر ملا ہوا ہے اب آپ والیوم فائنڈ کریں دیکھیں جب بھی آپ والیوم فائنڈ کرتے ہیں تو اگر میں آپ کو ایک سولیشن ہم لکھیں تو سولیشن کے اندر جب بھی آپ کے پاس کوئی اسفیریکل اوبجیکٹ آتا ہے تو اس اسفیریکل اوبجیکٹ کا والیوم جو ہے ہم وہ میجر کرتے ہیں اس فارمولے کے ساتھ 4 اپان 3 پائی آر کیوب یہ جو فارمولہ ہے یہ فارمولہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے کسی بھی اسفیریکل سائفیس کے والیوم کو فائنڈ کرنے کے لیے چاہے فیزکس کے اندر ہو چاہے میتھمیٹس کے اندر ہو لیکن یہ فارمولہ آپ کو یاد کرنا اور سمجھنا پڑے گا اب یہاں مجھے یہ بتائیں چیز کہ یہاں ہمیں ملا ہوا ہے ڈائی آمیٹر اور فارمولے کے اندر ہم نے پٹ کرنا ہے ریڈیس تو کیا آپ یہاں ریڈیس کو پٹ کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس ریڈیس ملا ہوا نہیں تو میتھمیٹس کے اندر ہمیں یہ چیز معلوم ہے کہ جو ریڈیس ہے وہ ہاف آف دی ڈائی آمیٹر ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ ڈائی آمیٹر کے دو حصے کریں گے یہ ڈائی آمیٹر کو آپ ادھا کریں گے تو جو جواب آپ کے پاس آئے گا وہ ریڈیس کا ہوگا تو ہاف آف دی ڈائی آمیٹر is known as ریڈیس تو آپ کے پاس جو ویلی ملا ہوا ہے وہ ڈائی آمیٹر کا ملا ہوا ہے وہ ہیں 5.12 پلس مائنس 0.01 تو آپ ڈائی آمیٹر کی جگہ لکھیں گے 5.12 پلس مائنس 0.01 اور اس سارے ڈائی آمیٹر کو آپ ڈائی آمیٹر کریں گے 2 کے ساتھ اب یہاں ایک اور چیز بھی آپ نے یاد کرنی ہے اور سمجھنی ہے کہ دیکھیں یہ جو 2 ہے یہ 5.12 کے بھی ڈائی آمیٹ میں ہے یہ جو 2 ہے یہ 0.01 کے بھی 0.01 کے بھی ڈائی آمیٹ میں ہے اسی وجہ سے آپ جب دوسرے اسٹیپ میں آئیں گے تو آپ اس طرح لکھیں گے 5.12 ڈائی آمیٹر کی جگہ لکھ رہے ہیں اب یہ جو ویڈیو آپ لکھ رہے ہیں کس کا لکھ رہے ہیں جی ریڈیس کا لکھ رہے ہیں اب جب 5.12 کو آپ ڈائی آمیٹ کریں گے 2 کے ساتھ تو آپ کے پاس جو جواب آتا ہے وہ آتا ہے 2.56 اور پلس مائنس یہ آپ کی سیم اسی طرح جب 0.01 کو ڈائی آمیٹ کرتے ہیں آپ 2 کے ساتھ تو آپ کو جو جواب آتا ہے وہ ملتا ہے آپ کے پاس 0.005 ملی میٹر اب آپ کے پاس یہ مل گئی آر کا جو ہے وہ ویلیو اب آپ نے یہ چیز ایک اور بھی یہاں سمجھنی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ریڈیس ملا اس ریڈیس کے دو ویلیو ہیں ایک یہ والا ویلیو اور ایک جو ویلیو ہے آپ کے پاس یہ اور ایک ویلیو آپ کے پاس یہ ریڈیس کا جو ایکچول ویلیو ہے وہ ہے 2.56 ٹھیک ہے باقی جو ریڈیس کے ایکچول ویلیو کے اندر جو چینج آتی ہے جو چینج آ رہا ہے انسٹینٹی کی وجہ سے جو ڈیلٹا ڈیلٹا کا مطلب بھی یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلٹا اس ڈیلٹا کا مطلب ہوتا ہے چینج ٹھیک ہے اب اس ڈیلٹا یا چینج آر میں ہم لکھیں گے 0.005 ملی میٹر یہ جو تھا ملی میٹر آر میں تھا اب ڈیلٹا آر ہم نے کیوں لکھا کیونکہ یہ ریڈیس کے ویلیو کے اندر چینج تھی اتنی اصل جو ریڈیس ہے وہ 2.56 ہے اس ویلیو کے اندر جو شک ہے اس ویلیو کے اندر جو انسرٹینٹی ہے جو اس ویلیو کے اندر چینجنگ ہے وہ 0.005 ملی میٹر تک ہو سکتا ہے کہ یہ ویلیو 0.005 اس کے اندر ہم ایڈ ہو اور یہاں ہو سکتا ہے کہ 2.56 میں 0.00 ویلیو کم کرنا پڑے تو اب آپ کے پاس ریڈیس جو ہے وہ مل گیا تو یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آر ہے یہ برابر ہو رہی ہے R.005 مل گیا کیونکہ یہ جو آپ کا R ویلیو ہے اور یہ جو آپ کا ویلیو دل تا آر کا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ R برابر ہوئی R.005 مل گیا تو ہم لکھیں گے کہ R برابر ہو رہی ہے آپ کی ڈیلئٹا R.005 مل گیا اب آپ کے R کا جو ویلیو ویسے آیا ہے R.005 مل گیا آیا ہے اور R کا بھی ویلیو آپ کے پاس ملا ہوا ہے اور ڈیلٹا آر کا ویلیو ملا ہوئی یہاں تک اگر میں آپ کو کہوں کہ یہاں تک جو ویلیو ہے آپ بہتر یہ ہے کہ آپ وہ ڈیلٹا کے اندر کر لیں یہاں تک آپ کی جو ڈیلٹا ہے وہ کمپریٹ ہو گئی اب ہم سولیشن کی جانے بار ہیں یہاں آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ویلیو ہے وہ برابر ہے 4 اپان 3 پائی آر کیوب یہ آر اور یہ کیوب یہاں ہم نے لکھ دیئے آر فرس کریں اب یہ جو آر ہے آپ نے یہاں پڑھ لیا ہے کہ یہ جو آر ہے وہ برابر ہے آر پلس مائنس ڈیلٹا آر کے تو بجاب آپ آر لکھیں آپ آر کی جگہ آر پلس مائنس ڈیلٹا آر لکھیں گے اب ہم اس کو مٹا کے اس کی جگہ ہم لکھیں گے آر پلس مائنس ڈیلٹا آر اب یہاں ایک اور چیز دیکھیں آپ جیسے ہی آپ نے آر پلس مائنس ڈیلٹا آر لکھا تو یہاں ایک نئی چیز سامنے ہمارے آگئی ہے کہ ان دونوں کے اوپر ہے کیوب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیہیو کر رہا ہے a کی طرح یہ بیہیو کر رہا ہے plus b کی طرح تو آپ نے یہ فارمولا تو پڑھا ہوگا a plus b whole cube اب یہاں آپ کے پاس یہ فارمولا لگ رہا ہے کیونکہ یہ بریکٹ کے اندر ہے a plus minus ہے لیکن یہاں بھی ہم plus minus دے دیں گے دونوں دے دیں گے کوئیشو نہیں ہے لیکن فارمولا تو a plus b whole cube والا ہی لگے گا تو جب فارمولا a plus b whole cube والا لگ رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اے پلس بی ہول کیوب جو ہے وہ کس چیز کے برابر ہے تو یہ آپ جب میتھمیٹس کے اندر آپ نے میٹرک کے اندر پڑھا ہے کہ اے پلس بی ہول کیوب is equal to اے کیوب پلس 3 اے اسکوائر بی پلس 3 اے بی اسکوائر پلس بی کیوب اب آپ کے پاس یہ جو ہے وہ اے قسم کا فارمولا آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس فارمولے کی مدد سے ہم نے جو ہے وہ آگے کی طرف جانا ہے پلس بی کیوب ہم اس کو بند کر دیں کہیں بھاگنے جائے اب یہ ہو گیا بند ٹھیک ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس فارمولا ہے اے پلس بی ہول کیوب وہ اس کی جگہ لگ رہا ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ویلیو ہے یہ ہم سیم لکھیں گے باقی اس ویلیو کی جگہ ہم یہ بارا فارمولا لکھیں گے تو ویلکوٹو فور اپان تھری پائے ہم نے سیم لکھ دیا باقی یہ جو آر کیوب ہے اس کی جگہ ہم لکھیں گے اے کیوب اب مجھے یہ بتائیں کہ اے کیوب لکھنا ہے مجھے اے اور اے کی جگہ کون ہے آر تو میں یہاں لکھوں گا آر کیوب اسی طرح پلس اگر یہاں پلس مائنس ہے تو یہاں پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس دے دیں گے ٹھیک ہے اے کیوب ہو گیا آپ کے پاس پھر ہے تھری تو تھری کی جگہ میں تھری لکھا پھر ہے آپ کے پاس اے اسکوائر اے کی جگہ آپ کے پاس ہے آر تو آپ لکھیں گے آر اسکوائر اسی طرح آپ کے پاس یہ جو بی ہے اس بی کی جگہ کیا ہے جی ڈیلٹا آر تو بی کی جگہ آپ لکھیں گے ڈیلٹا آر پلس تھری اے آپ کے پاس یہاں جو اے ہے اس اے کی جگہ آپ کے پاس ہے یہ آر تو آپ نے لکھ دیا آر اسی طرح بی کی جگہ آپ کے پاس ہے ڈیلٹا آر اور یہاں ہے بی کو اسکوائر اسی وجہ سے یہ ہو جائے گا ڈیلٹا آر اسکوائر پلس بی کیوب تو آپ کے پاس جو بی کیوب ہے وہ ڈیلٹا آر ہے آپ کرے لیں گے ڈیلٹا آر کو کیوب تو یوں جو ہے آپ کی یہ فرمولا اس کے اوپر لگ گیا اب آپ کے پاس ہے یہ پورا کا فرمولا بی اسیکویٹ فور اپان تھری پائی اب یہ جو ہے آر کیوب پلس تھری آر اسکوائر بریکرز کو ہم ختم کر لیتے ہیں اب کیا ہم کریں گے بریکرز کو ڈیلٹا آر پلس یہ تھری سیم پھر اس کے بعد یہ آر سیم اس کے بعد یہ ڈیلٹا آر اسکوائر سیم بریکرز کو جسٹ ہمیں نمو کر رہے ہیں اس کے بعد یہ پلس اور اس کے بعد یہ ڈیلٹا آر کیوب یہ سیم اب یہاں دیکھیں اگر یہاں میں پلس مائنس دی ہے تو یہاں بھی آپ پلس مائنس دیتے ہیں ہر جگہ پلس مائنس پلس مائنس تو اسی طرح آپ کے پاس یہاں بھی پلس مائنس پلس مائنس اور پلس مائنس کیونکہ آپ یہ جو فارمولا لکھ رہے ہیں وہ انسٹینٹی والا ویلیو ہم نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے اچھا یہاں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ ڈیلٹا آر کیوب ہے اور ڈیلٹا آر اسکوائر ہے ہم ان دونوں کو کر دیں گے نگلک مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسری ایکویشن کے اندر اور ان دونوں کو لکھیں گے ہی نہیں ہم صرف لکھیں گے ان دو کو اب آپ کہیں گے کہ آپ آر کیوب کو بھی لکھ رہے ہیں آر اسکوائر کو بھی لکھ رہے ہیں ڈیلٹا آر کو بھی لکھ رہے ہیں ڈیلٹا آر اسکوائر اور ڈیلٹا آر کیوب کو اور اس کے ساتھ جو بھی ہیں ان کو آپ نگلیکٹ کیوں کر رہے ہیں تو ابھی آپ ادھر آئیں اور میں آپ کو سمجھا ہوں کہ نگلیکٹ ہم کیوں کریں گے لیکن ایک چیز میں پہلے آپ کو بتا دوں نگلیکٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں ان کا اصل جرم یہ ہے کہ ان کے اوپر پاور بڑھ رہا ہے جتنا جتنا ان کا پاور بڑھتا جا رہا ہے اتنا اتنا ان کا ویلیو کم ہوتا جا رہا ہے جتنا جتنا پاور اس کا اور بڑھ گیا اس کا ویلیو اتنا کم ہو گیا یعنی کہ بلکل چھوٹا ہو گیا آپ کہیں گے کہ سر پاور دینے سے ویلیو تو بڑھتا ہے پاور دینے سے ویلیو کم کیوں ہوا پاور دینے سے ویلیو ان کا بڑھتا ہے جو آپ کے پوائنٹس میں نہ ہوں جو آپ کے زیرو سے یعنی کہ آپ کے گریٹر ہے مثال ٹو کو پاور دیا فور ہو گیا ٹھری کو پاور دیا تو آپ کے پاس یہ نو ہو گیا اسی طرح ٹو کو کیوب دیا آپ نے یہ آپ کا ایٹ ہو گیا چار ہو گیا جیسے جیسے آپ پاور ٹو کا ٹو تھا تو فور تھا پاور ٹو کا کیوب ہو گیا تو ایٹ ہو گیا اسی طرح پاور ٹو کا فور دیں گے تو یہ سکسٹین ہو جائے گا آپ تو کہیں گے سر پاور دینے سے ویلیوز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نگلیکٹ اس لیے کریں گے کیونکہ ان کے اوپر پاور بڑھتا جا رہا ہے تو ان کا ویلیو کم ہوتا جا رہا ہے پاور بڑھنے سے ویلیو کم کیسے ہوگا جن کا بھی ویلیو ون سے لیسر ہوگا اگر آپ ان کو اسکوائر دیں گے یا پاور بڑھائیں گے تو ان کا ویلیو کم ہوتا جائے گا آپ یہاں دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس R جو ہے وہ برابر ہے 0.01 کے اس کے بعد اگر آپ R کو یا ڈیلٹا R جو ہے آپ کے پاس برابر ہے 0.01 کے آپ نے ابھی کر دیا ڈیلٹا R اسکوائر تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں نے ڈیلٹا R اسکوائر کیا تو 0.01 کو بھی میں اسکوائر کروں گا جب میں 0.01 کو اسکوائر کر رہا ہونا تو مجھے جو ویلیو مل رہا ہے وہ 0.0001 مل رہا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں نے اسکوائر کیا تو اس کا ویلیو اور کم ہو گیا اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہو رہا ہے ڈیلٹا R کیوب اگر میں کروں تو اور کیا ہوگا دیکھتے ہیں ڈیلٹا R کیوب مطلب یہ ہوا کہ 0.01 کو آپ کیوب کریں جب آپ نے 0.01 کو کیوب کیا تو آپ کو جو ویلیو ملا وہ ملا 0.00001 تو یہ ڈیلٹا R کیوب جو ہے اس کا ویلیو آپ کے پاس یہ ہے اب یہ جو ویلیو آپ کا ہے یہ اور چھوٹا ہو گیا مطلب آپ نے جب اسکوائر دیا تو اتنا کم ہوا آپ نے جب کیوب دیا تو یہ ویلیو اور چھوٹا ہو گیا تو یہ جو ویلیوز ہیں یہ R اسکوائر والا R کیوب والا ان کا بھی ویلیو اتنا ہی چھوٹا ہے 0.01 یا 0.005 ہے اگر آپ ان کو اسکوائر کریں گے تو ان کے ویلیو اور بھی نیچے کم ہو رہے ہیں اور بھی نیچے کم ہو رہے ہیں ہمیں یہ تو قابل منظور ہے ڈیلٹا R والا لیکن ڈیلٹا R اسکوائر اور ڈیلٹا R کیوب بلکل بھی منظور نہیں ہیں کیونکہ ان کو جیسے ہی اسکوائر آیا تو یہ ختم ہو گیا آپ یہاں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں کہ سر ڈیلٹا R کو تو آپ سے مسئلہ ہے لیکن R اسکوائر کے ساتھ آپ کا مسئلہ کیوں نہیں ہے آپ اس کو نیگلیٹ کیوں نہیں کریں گے تو آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو نیگلیٹ ہم کیوں نہیں کریں گے دیکھیں یہاں جو R کا ویلیو ہے وہ ہے 2.56 ڈیلٹا R کا ویلیو کیا ہے 0.005 اب 0.005 کو جیسے آپ اسکوائر کریں گے تو اور کم ہو جائے گا کیوب کریں گے تو اور کم ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا ویلیو ہے 1 سے زیادہ ہے اگر ہم اس کو اسکوائر کریں گے تو یہ ویلیو 4.something ہو جائے گا یا 5.something ہو جائے گا اگر ڈیلٹا R کو ہم اسکوائر کریں گے تو یہ پہلے سے ہی چھوٹا ہے اگر آپ اس کو اور اسکوائر کریں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ ویلیو سمالر ہو جائے گا اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ ڈیلٹا R اسکوائر and ڈیلٹا R کیوب will be neglected وہ نگلیکٹ ہو جائیں گے because due to power their values ان کے جو ویلیوز ہیں وہ کم ہو گئے their values have become very negligible ان کے جو ویلیوز ہیں وہ بالکل negligible سمال ہو گئے 0.00001 اتنے سمال گئے اب ہم ان کو کیا کر کے لکھیں گے اسی وجہ سے ان سب کو آر اسکوائر کے ساتھ ظاہری باتیں اگر ہم نے اس کو neglect کر دیا تو اس کے جو ساتھ والا ہوگا ہم اس کو کیوں نہیں neglect کریں یہ اس کے ساتھ ملٹی پلائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی پلائے میں اگر ایک چیز گم ہو جاتی ہے تو دوسری کو تو آٹومیٹکلی چلا جانا چاہیے تو یہ پورے کے پورے جو ٹرم ہیں ڈیلٹا R کیوب گم یہ بھی گم تو آپ کے پاس اب بھی یہ بچا volume is equaled 4 upon 3 یہ سیم یہ پائے بھی آپ لکھیں گے اسی طرح سے آپ یہ R کیوب بھی لکھیں گے پلس مائنس یہ آپ نے لکھا 3 بھی لکھیں گے اس کے بعد R اسکوائر بھی لکھیں گے اور یہ جو ڈیلٹا R ہے یہ بھی ہم لکھیں گے کیونکہ یہ اکیلی ہے اس کے اوپر اسکوائر نہیں ہے 3R یا ڈیلٹا R اسکوائر یہ ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ ڈیلٹا R اسکوائر کے ساتھ ہے اور یہ تو بالکل بھی نہیں لکھیں گے اسی وجہ سے آپ کے پاس اب جو value بچا وہ صرف یہی بچا ہے 4 upon 3 pi into RQ plus minus 3R اسکوائر ڈیلٹا R اسکوائر اب یہ جو value آپ کا ہے یہ value اس پوری bracket کے ساتھ ملٹی پلائے میں ہے تو ہم کیا کریں گے ابھی 4 upon 3 pi کو اس کے ساتھ بھی ملٹی پلائے کریں گے 4 upon 3 pi کو اس طرف والے کے ساتھ بھی ملٹی پلائے کریں گے تو جب ہم نے volume is equal to 4 upon 3 pi کو اس کے ساتھ ملٹی پلائے کیا تو آپ کے پاس یہ ہو گیا 4 upon 3 pi multiplied by RQ یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس پلس منس تو 4 upon 3 pi اور اب ہم کریں گے اس کے ساتھ ملٹی پلائے multiplied by 3R اسکوائر into ڈیلٹا R اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو ہے ملٹی پلائے اور ملٹی پلائے اگر ہم جومیٹری کے اندر نہیں بھی الڈجبرہ کے اندر نہیں بھی لکھتے تو بھی ملٹی پلائے مانی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر میں ایسے لکھوں 4 upon 3 pi RQ بیچ میں کچھ بھی نہیں مطلب ملٹی پلیکیشن ہے پلس منس 4 upon 3 یہ سیم اور اور سوری اب آپ کے پاس یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہاں مسئلہ ہے کہ یہ 3 ہے اور یہ بھی یہ 3 یہاں ملٹی پلائے میں یہاں ڈیوائیڈ میں ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے تو باقی آپ کے پاس کیا بچا 4 pi R² اور اس کے بعد ڈیلٹا R اب آپ از باری ہے کہ آپ ان کے اندر values put کریں آپ کو R کا value put کرنا ہے آپ کو ڈیلٹا R کا value put کرنا ہے R کس کے برابر ہے اور ڈیلٹا R کس کے برابر ہے وہ ہم اوپر values جو ہم find کر کے ان میں دیکھیں گے R جو ہے وہ ہماری برابر ہے 2.56 کے اور ڈیلٹا R جو ہے وہ برابر ہے 0.005 کے تو ہم لکھیں گے کہ یہ جو R ہے وہ برابر ہے 2.56 کے تو ہم بالکل نیچے آتے ہیں R جو ہے وہ برابر ہے 2.56 کے اور جو ڈیلٹا R ہے وہ برابر ہے 0.005 ملی میٹر اور یہ ملی میٹر تو ہمیں R کا بھی value بلا ہوا ہے اور ہمیں ڈیلٹا R کا بھی value بلا ہوا ہے اب جو صرف کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ values کو صرف substitute کرنا ہے تو V is equal to 4 upon 3 multiple add by آپ کے پاس یہ جو پائے ہیں اس پائے کا جو value ہے وہ 3.14 ہے پائے کا value اب 3.14 لکھیں گے 3.14 اس کی طرح آپ کے پاس ہے R cube تو R cube کی جب آپ R کا value لکھیں گے وہ ہے 2.56 تو 2.56 R cube تو R ہے 2.56 اور اس کے اوپر ہے cube اسی طرح یہ plus minus یہ plus minus یہ 4 اور آپ کے پاس یہ 4 یہ پائے اور اس پائے کا جو value ہے وہ 3.14 ہے تو multiple add by 3.14 اسی طرح آپ کے پاس یہ ہے R square تو آپ لکھیں گے R کا value 2.56 اور اوپر تھا square اسی وجہ سے ہم نے دیا square پھر آپ کے پاس delta R delta R کا value ہے 0.005 تو 0.005 اور یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ delta R کو square نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف ان چیزوں کو آپس میں multiply کرنا ہے 4 upon 3 کو جب ہم نے divide کیا تو ہمیں جو value ملا وہ ہے 1.33 enter 3.14 یہ same enter یہ جو 2.56 ہے جب آپ نے اس کو cube کیا تو اس کے cube کا جو آپ کے value ہے calculator کے اندر وہ آئے گا 16.77 اسی طرح یہ plus minus same اور یہ 4 into 3.14 ابھی ہم same لکھ لیتے ہیں بھر ہم ان کو حل کر لیں گے 4 into 3.14 اور آپ کے پاس یہ جو ہے یہ بیچ میں multiply ہے یہ plus نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس 4 pi into r square تو یہاں into ہم دیں گے r square یہ تو r square کا جب آپ نے 2.56 کا value نکالا تو 2.56 square کا value آپ کے پاس آیا 6.55 into 0.005 جو ہے یہ bracket کے اندر ہے یا آپ اس کو bracket سے باہر نکالیں کیونکہ اس کے اوپر کوئی power یا کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو وی صحیح سیم لگ دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف ان سب کو ملٹی پلا کر دیں تو volume آپ کے پاس آجائے گا 70.034 آپ اس کو 034 نہیں پڑ سکتے آپ اس کو اکیلا پڑیں گے 034 کیونکہ point کے بعد جو بھی ڈجٹس آتے ہیں ان کو اکیلا اکیلا پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو value مل گیا اب یہ مل گیا ملی میٹر کیوب میں کیونکہ میٹر ہوتا ہے ریڈیس کا یونٹ اور والم کا ہوتا ہے کیوب تو آپ کے پاس یہ پورا value آگیا ہے 40.70.034 into 0.411 اب آپ نے volume فائنڈ کر دیا ہے with uncertainty مطلب وہ جو diameter تھا جو اس کے diameter کے اندر جو تھوڑی گلتی تھی اس غلطی کی وجہ سے volume کے اندر جو غلطی آئے گی وہ 0.411 ملی میٹر تک آئے گی ملی میٹر کیوب تک تو مطلب یہ ہوا کہ اس سارے مسئلے کرنے کا سارا پروسس پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اگر ریڈیس کلکولیشن میں بھی یا مسئلہ آپ کا آئے گا تو اسی وجہ سے یہ سارا جو آپ نے کیوب کا فارمولا لگا یا مسئلہ ہوا وہ اس انسرٹین کو فائنڈ کرنے کے لئے ہوا اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو انسرٹین ہے ہم اس لئے کیوں کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ اور کیا اس کا جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بال کی طرح بلکل سمال تو ان کے اندر اگر 0.411 میٹر کی بھی غلطی آ جاتی ہے تو وہ بڑا مسئلہ کریٹ کرتی ہیں اسی وجہ سے ان کی کلکیولیشن ہم نے ان کی غلطی کے ساتھ پورا انسٹینڈی کے ساتھ ویلیو نکالنا ہوتا ہے کہ کیا ویلیو ہے اس حساب سے آپ نے بال بیارنگ ون کا جو انسٹینڈی کا ویلیو فائند کیا وہ آپ کے پاس یہ انسر ہے اور یہ جو تھا آپ کے اندر اس کا انسر تھا جب کہ ہم اس کو منیمائز کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ how much it was thank you and allah afis